بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کو زحمت دی ہے پرمینسٹر آف پاکستان کی زیرے صدارت چاروں صوبوں کے آئی جیز چیف سیکریٹریز چیف منسٹر دو سوپے جہاں ہماری حکومت ہے اس میں سے ان کے نمائندے اور تمام متلکہ وزارتیں لا منسٹری سمیت آج تفصیل سے دو گھنٹے سے زائد میٹنگ وزیراعظم پاکستان نے خودچیر کی اس کا ابجیکٹیف ون پوائنٹ ایجنڈا کہ پاکستان میں سمگلنگ کی روک تھام اور اللیگل ٹریڈ کو کیسے ڈسکریج کیا جائے اور کیا ایسے عملی اقدامات روڈ میپ لیگل پاسیبل جو بیسٹ پریکٹسیز ہیں انٹرنیشنلی ان کو مطارف کروایا جائے تو آج جو پرائم منسٹرہ پاکستان کو بریفنگ دینے کے بعد کچھ ترجیحات تیہ کی گئیں اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہتر سال بعد یہ پہلا ایک موثر حکمت عملی سے جڑا قدم ہے جس سے پاکستان کے اندر ایک نئی ترقی اور خوشحالی کی راہیں کھولیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کو دیمک کی طرح یہ وائرس جو تھا وہ چاڑ رہا تھا اس کے خاتمے میں مدد ملے گی تو آج سب سے پہلے تو قوم کو یہ مبارک دینا چاہتی ہوں کہ وہ ستر سال کا جو ایک مرچ ٹرائبل ڈسٹریکس کے اندر اور بلوچستان کے وہ بارڈرز جو ایران اور افغانستان سے ملتے ہیں وہاں پہ جو ایک افیکٹیو پراپر موثر میکنزم نہ ہونے کی وجہ سے جو لوپ پولز تھے ان کو آج وزیراعظم نے فیستہ کیا ہے کہ ان کے حوالے سے جو ترجیحات آج انہوں نے اپروف کی ہیں وہ میڈیا کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلا چونکہ کسی بھی حکومت کا اور کسی بھی ملک کا جو پہلا ٹارگٹ ہے کہ ہمارا ریونیو فینانشل لاس اور ایکس چیکر کو جو اس کا بریچ ہونا پل فریجز چور دروازے سے جہاں کہیں فینانشل چیلنجز بڑے ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے اور اس خزانے کے اندر سرمایہ لانے کے لیے اور جو اس خزانے سے سرمایہ لیک ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں تو لہٰذا سب سے اہم جو ان چیک پوسٹ پہ بارڈر کے ساتھ جو مرش ڈیریاز ہیں اور سرحدی علاقے ہیں ان چیک پوسٹ کو کسٹم انٹیلیجنس آپ کے ایف بی آر آپ کی ایف آئی اے آئی بی اور دیگر جو ایجنسیز ایم آئی سمیت افاج پاکستان سمیت یہ سارا سولو ایکشن تھا اور ایک دوسرے سے کوئی کونیکٹیوٹی نہیں تھی کہ اگر کوسٹل گارڈ میری ٹائم فورس یا کوئی بھی سمندری حدود یا زمینی حدود میں کچھ چیز پکڑ لیتے ہیں سمگلنگ کا مال برامت کر لیا جاتا ہے تو اس کا کوئی ڈیٹا بینک نہیں تھا کوئی اس کے لیے سیٹ میکنیزم اور ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے سینٹرل نرویس ڈیٹا بینک نہیں تھا تو پرائم میریسٹر پاکستان نے آج ان تمام جو ریلیمنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں ان پہ مشتمل ایک سینٹرل نرویس ڈیٹا بینک بنانے کی منظوری دی ہے اس کے علاوہ جو آپ کا ہمارا کسٹم ڈیپارٹمنٹ جو کوئی چیز کنفیسکیٹ کرتا تھا اور اس حوالے سے صرف جزا سزا کا عمل بھی جو ہے وہ صرف نچلی سطح کے ملازمین تک محدود ہوتا تھا آج پرائم میریسٹر پاکستان نے کسٹم آتھارٹی جو ہے وہ قائم کرنے کی منظوری دی ہے اور یہ کسٹم ڈیریکٹریڈ جو کام کر رہا تھا اس کو ایک آتھارٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس آتھارٹی کے بننے سے ملٹیپل سٹیک ہولڈر اور ڈیپارٹمنٹ اس آتھارٹی کے ساتھ کونیکٹ ہو جائیں گے اور ایک ایسا سٹرپچر جو کہ فول پروف ہوگا کرپشن فری ہوگا اور پھر اس کے ساتھ جڑا چونکہ یہ ساری جو بارڈر پہ ہونے والی سمگلنگ اور ایلیگل ٹریڈ ہے وہ مین ہینڈلنگ سے چل رہی تھی اس کا ڈیٹا اس کی انفرمیشن انٹیلیجنس اس کے ساتھ جڑا جو بھی ذریعہ ہے وہ مین ہینڈلنگ تھی اس کو آٹومیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو باقی بارڈرز پہ بیسٹ پریکٹیسز کی شکل میں سکسیس سٹوریز کی شکل میں دستیاب ہیں آئے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بارڈر کے اوپر اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو مشڈ ڈسٹرکس اور بلوچستان افغانستان ایران کے ساتھ جتنا بھی ہمارا بارڈر ایریا ان کو اکپ کر دیا جائے ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ آٹومیشن کے ساتھ اور وہ تمام سرویلینس سیکیورٹی اور اس کے ساتھ جڑا جتنا بھی آپ کو ریکوائر ڈاؤن گراؤنڈ سپورٹ میکنیزم ہے وہ آٹومیشن پہ منتقل ہو اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر پاکستان کو آج بتایا گیا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کا سمگل کیا مال جب ملک میں آتا ہے تو وہاں ڈیوٹی کی مد میں ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سنت ہے جب وہ شیاء جو پاکستان میں بن رہی ہیں اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ڈیفرنٹ ہوگی تو سمگل ہوگی چیزیں جب پاکستان آئیں گی تو بغیر دیوٹی جب وہ آئیں گی تو آپ کی سنت کو تباہ کرنے میں سب سے مین قلیدی کردار ان کا آئے اس لیے یہ بتایا گیا کہ جو ہمارا ویلیو آف سمگلنگ جس کو دوہزار اٹھارہ کا ڈیٹا جو آج کمیٹی کے سامنے رکھا گیا اس کے مطابق چھے ہزار نو سو چھتالیس میلین یو ایس ڈالر کا جو سمگلنگ سے پاکستان کو ہر سال نقصان ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر لیں روپیز میں تو سکس نائن فور سکس پوائنٹ ٹو ٹو یہ بھی انہوں نے کنورٹ کی ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے لا کے دیں کہ وہ پاک روپیز میں اس کو کنورٹ کریں تقریباً تقریباً ریونیو لاس جو ہے اس میں تین تین ہزار چار سو اکتر اشاریہ نائن فور ملین یو اس ڈالر تو یہ فکرز جو ہیں وڑی الارمینگ ہے کہ ایک ایسا ملک جو کرزوں کی دلدل میں فسا ہوا ہو اور جہاں انفلیشن سے جڑے چیلنجز جو مہنگائی اور بیروزگاری جیسے مشکلات کا سامنا ہو اس کی اکانومی کے اندر اتنی میسیو لیکج ہو اور صرف سمگل شدہ سامان جو ہے وہ پاکستان کو ریونیو لاس کی اتنی بڑی قیمت یہ ملک ادا کر رہا ہو تو نہ صرف ریونیو لاس بلکہ وہ ڈی انڈسٹلائزیشن جیسے ملک میں ہوتی ہے ظاہرہ جو پرائیس میچ نہیں ہوتی تو انڈسٹری آپ کی بند ہوتی ہے انڈسٹری بند ہوتی ہے تو بیروزگاری آتی ہے اور اس کی قیمت پھر ملک اور قوم دونوں کو اٹھانی پڑتی ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ جو ایک اور فیکٹر ہے کہ یہ جو پرائیم منسٹر پاکستان نے آج سے چند ماہ قبل سمگلنگ کو روکنے کے لیے تمام سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے افواج پاکستان سمیت اپنے بورڈرز کو ٹائٹ کرنے کی جو سٹریٹیجی بنائی اس کے زمن میں آج کمیٹی کو بتایا گیا کہ جو جولائی سے سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ تک اور پھر جولائی دو ہزار جولائی سے سپٹمبر دو ہزار انیس تک کا جو پیریڈ ہے اس میں چھپن پرسنٹ ریونیو میں اضافہ ہوا ہے صرف اس بورڈر کو سیز کر کے پراپرلی سرولینس سے اور اس سمگلنگ کو روک کے اور اس میں یہ چارڈ ہے یہ بعد میں آپ کو سرکولیٹ کر دیں گے کہ کس کس سمان کو کنفیس کیس ہوا سیزرز ہوئے اور اس میں کتنے پرسنٹ کون سی چیز جو آ رہی تھی اور اس کو پھر جب پکڑ لیا گیا تو اس سے کتنا مبادلہ بھی بچا اور پاکستان کو ریونیو بھی ملا اس کے ساتھ جو امپورٹن فیکٹر ہے کہ جب آپ ان مرش ڈسٹرکس میں اور بلوچستان کی اس سبادی کو جو اس ٹریڈ میں انوالو ہے وہ اس کو ہم اس کو ٹریڈ کہتے ہیں وہ ٹریڈ کہتے ہیں جو صدیوں سے یہ نسل در نسل کام کر رہے ہیں ان کو ہم کس طرح مین سٹریم میں لائیں ان کو آلٹرنیٹیو اکنومک امپاورمنٹ دیں اور جب ظاہر ہے وہاں آپ بارڈر سکیورٹی بڑھا دیں گے اس سمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت جو روڈ میپ لے کے آ رہی ہے اس کے تحت یہ لوگ جو ہیں ان سے وہ روزگار کا جو چیلنج ہے وہ سامنے آئے گا تو اس کو ساتھ پیرلل حکومت جو آلٹرنیٹیو میکنیزم متعارف کرانے جا رہی ہے جس کے تحت جو ہے یہ جتنی بھی ان امپلائیڈ یوت ہوگی یا اس کے ساتھ جو ہمارا عام شہری ہے اس کو آلٹرنیٹیو لائیولی ہوت اور اکنامک سپورٹ سسٹم میں لانے کے لیے موثر حکمت عملی کی آج پرائم منسٹر نے منظوری دی ہے جس کے تحت انہوں نے انشور کیا کہ جو اکنامک زونز ہیں ان کو فیل فور ان ڈسٹرکس میں اسٹیبلش کیا جائے انڈسٹرلائزیشن کے لیے یہ علاقے جو ہیں وہاں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ اور کچھ ایسے ان انویسٹرز کو ریلیف جو کہ ان کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ ان علاقوں میں آکے سنت لگائیں جس کو ٹیکس پری زون کا درجہ دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو مین سٹیمنگ میں لانے کے بعد انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کریئیٹ کر کے پیرلل جو وہ ہیومر ریسورس ہے اس کو کس طرح اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کی جائے کس طرح اس کو آلٹرنیٹ اور بلوچستان اور مرش ڈسٹرک کے نوجوانوں کو جو سکیلڈ ہیں ان کی تو کپیسٹی بیلڈنگ ہوگی ان کو ہم ٹیفٹا کے ذریعے سمیڈا کے ذریعے مختلف ہمارا جو نیف ٹیک کے ساتھ جڑا پروگرام ہے اور اب کامیاب نوجوان پروگرام جو آج پرائم منسٹر پاکستان نے لانچ کی ہے ان کے ذریعے ہم ان کو ایمپاور کریں گے لیکن جو لیبر کلاس ہے جو پڑے لکھے نہیں ہیں سکیل نہیں ہو سکتے ان کے لیے باہر بیجنے کے لیے قطر نے جو پرپوزل دی ہے وہ اس لیبر ویزا کے تحت ان کو باہر بیجا جائے گا تاکہ پیرلل ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ روزگار حاصل کرے اور وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام ان اریاز میں جو اگزیسٹنگ ویکینسیز ہیں ان کو وزیر آزم نے فل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اور اس پہ جو پہلا حق ہے وہ ان ڈسٹرکس کے اندر رہنے والوں کا ہے اور سپیشلی جو بلوچستان ہے اس کے اندر جو یونیورسٹی بننے جاری ہے اریاز میں کالج سکول نے جارے ہیں وہ مختلف مائننگ فورس سکیورٹی پلانٹیشن آپ کے ڈیفرنٹ انڈسٹرل زون وہ بننے جا رہے ہیں تو وہاں پہلا حق جو ہے ان بلوچیوں کا ہے ان بچوں کا ہے اور ادھر رہنے والوں کا ہے اس کے بعد کوئی اور جو ہے وہ اس کا بینیفٹ اٹھا سکتا ہے اس میں جو چیز آج شدت سے ڈیبیٹ ہوئی اور ڈسکس ہوئی کہ کیونکہ یہ بارڈر پہ رہنے والے جو ہمارے بین بھائی ہیں ان کا رجحان جو ہے وہ بارڈر کے اس پار جو افغانستان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ٹرائبل ٹائز ہیں آپس میں خاندان کے کچھ افراد ادھر رہتے ہیں کچھ ادھر رہے اسی طرح افغانستان کے بارڈر امپاورمنٹ اور کنیکٹیوٹی میکنزم انگیج نہیں کرتے پاکستان کی سوشو کلچر ریلیجیس ٹائز کے ساتھ یہ کنیکٹ نہیں ہوں گے تو لہٰذا ہمیں وار فٹنگ پہ ان کی کنیکٹیوٹی کے لیے ایک وے فاورڈ پرائم منسٹر نے آج اپروو کی ہے جس کے تحت جو ہے ان ان کے تمام وہ ایک ایوریج سات افراد ایک ہاندان کے کیلکولیٹ کر کے تو اس عبادی کو تمام بنیادی سہولتیں جو ان کا حق ہے جس میں بجلی بھی ہے ظاہر ہے سولر پاور پینلز کے ذریعے ان علاقوں کو سہولتیں دینے جاری ہے گورنمنٹ وارٹر پرویین ہے آلٹرنیٹیو روڈ انفرسٹرکچر بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے حکومت پاکستان ایک نئے ریزول کے ساتھ افواج پاکستان کی مدد سے اپنے بارڈرز کو سکیور کرنے جاری ہے اور وہ بارڈر کے ساتھ جو اشیاء ہے جس میں یہ آئی اوپنر تھا ہمارے لئے بھی ایک سو پانچ عرب کی سمگلنگ صرف ڈیزل کی جو ہے وہ ہو رہی ہے تو یہ تمام اقدامات جو ہے آلٹیمیٹ لئے اس ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے اور ایک پاکستان کو سکیور ملک بنانے میں جو مجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم پاکستان کی ویژن کے این مطابق تمام ادارے ایک ٹیم بن کے یونی فارم میکنزم کے طاعت آگے بڑھیں گے اور یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے جی ٹائم لائن دی گئی ہے کہ پہلے کورٹر میں تین ماہ پھر تین ماہ اور ہر تین ماہ کے بعد وزیراعظم اس کی پراغرس کو انیلائز کریں گے اور ایلٹی میٹلی ایمپیکٹ اس کا نیچے گراؤن پہ جو ہے وہ مرغلا وار اس کو انگیج کیا جائے گا تو یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ایک پیرڈائم شیفٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہر حکومت جو ہے اس چیلنج پہ آنکھیں بند کرتی تھی اس کو اڈریس نہیں کرتی تھی تو یہ پہلے دفعہ ہوا کہ ہم نے پہلے اس مسئلے کو ایڈنٹیفائی کیا پھر اس کے سلوشن کے لیے روڈ میپ بنایا اور پھر اس کے اوپر امرد رامد شروع کیا ہے تو یہ اشعر ضروری ہے کہ جو ہمارے وہ علاقے جو ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اپنے سینے سے لگایا جائے ان کو طاقت دی جائے ان کو سرپرستی دی جائے اور ان کو پاکستان کا ایک کار آمند شہری بننے میں مدد فرام کی جائے اور یہ نئے پاکستان کا ایک نیا منصوبہ اور نیا ویلن اور نیا روڈ میپ جو انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط بنائے گا بہت شکریہ میڈن میرے پوشن دوسرا پوشن یہ ہے کہ مولانا فدر عمار گروپ اپنی پریس کنفرنس جو اس کو رکھنے پہ اطراز کرنا ہے کبرا کی طرف سے اس کے بارے میں دیکھیں اتھارٹی جو ہے وہ ہوتی اٹانمس ہے اور اٹانمس انسی جو ہوتے ہیں ظاہر وہ کہیں نہ کہیں پاک ہوتے ہیں لیکن اس کا جو میکنیزم ہوتا ہے اس کی جو گورنس ہوتی ہے جو اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ یقینا جو ٹی او آرز ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اس ریگولیٹری میکنیزم اور بیسٹ پیکٹیسز کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ ایب بی آر یا کامرس منسٹری کا جو ایک جائنٹ چل رہا تھا پس میں کچھ کام جو تھا کامرس منسٹری کر رہی تھی کچھ ایب بی آر کر رہی تھی تو دونوں کے کام کو کٹھا کر کے ایک جگہ آثورٹی بنا دی گئی ہے جو اٹانمس ہوگی اور یقینا اس سے مصبت نتائج نکلیں گے آپ نے جو بات دوسری کی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ سارا دن مولانا سعید کا حسین چہرہ اور پوروکار ان کی پرسنیلٹی ہر چینل جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک دکھا رہا ہے ہر میڈیا ٹاک شو کی وہ زینت بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود ان کو اتراز ہے کہ ان کو دکھا نہیں جا رہا تو جو وہ پتہ نہیں کون سے انداز اویلیبل فیس ہے ان کا وہ تو دکھایا جا رہا ہے جہاں کہیں پیمرہ کے حوالے سے کوئی نشاندری آپ کر رہے ہیں میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان نہ اس حکومت نے بنایا یہ سابقہ حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کے کچھ تیو آرز کچھ حدو حال کچھ پلان آف ایکشن تیع کیا تھا تو اس کے تیعت ڈنڈا اٹھانے کا جتھا بنانے کا گارڈ آف آنر لینے کا پیش کرنے کا اختیار اس تحقاق صرف ریاست کا تھا تو ریاست سے ہٹ کے اگر کوئی ریاست میں لشکر کشی کے لیے جتھے تیار کرتا یا ریاست کے اندر کوئی نئی ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے میری ہدایت یا منسٹری یا پیمرہ کو کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر وہ ترجیحات واضح ہے اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھ ہیٹ سپیچ انوالو ہوگی جہاں ایتنیکلی کہیں نہ کہیں آپ کو اس سے جڑا نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ جڑا کوئی نہ کوئی مواد اس کے اندر ریفلیکٹ ہوگا تو اٹومیٹکلی پیمرہ حرکت میں آئے گا اس کے لیے کسی سے اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پیمرہ اتنا ہی فال کردار ادا کر رہا ہوتا تو یہ جتھے آپ کو روز ہر ایک منٹ بعد چینلز کی سکرین بنے نظر نہ آرہے ہوتے تو مولانا صاحب کو پیمرہ شکر ادا کرنا چاہیے ان کو تاریفی کلمات ادا کرنے چاہیے کہ وہ روز ان کے جتھے چینلز پہ چلا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ڈکاٹ می کی طرف اشارہ کرتی ہمیں ایز ایشن سوچنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ملک کو بڑی مشکل سے آپ نے اس ملک میں امن حاصل کی ہے بڑی قربانیاں دیں آپ سب نے اس قوم نے تو امن جو ہے اس وقت استحقام اور امن اس ملک کی سب سے اہم ضرورت ہے اور اس کو ثبوت آز نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تمام سوروں کے آپ جہاں حکومت ہے وہاں کے مجراء آلہ تھے چیف سیکٹی تھے آئی جی تھے تو کیا اس ازادی مارچ اور درنے کے حوالے سے بھی کوئی گور ہوا ہے اس جراج میں دیکھیں ہمارے لیے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکل پروسس کل کور کمیٹی نے ریکمینڈیشن دی اور انہوں نے ایک سینئر سیاستدان کو نومینیٹ کر دیا حکومت جو ہے وہ اپنے جو ترجیحات اور مقاصد ہے عوام کو ریلیف دینے کی سٹریٹیجی ہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کا جو حضم ہے اس کو مسلسل کسی ایک شخص کی خواہش کے تابع نہیں رکھ سکتی ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اس کے لیے پولیٹیکل سٹریٹیجی پولیٹیکل انداز سے چل رہی ہے حکومت اپنا کام کر رہی ہے ہر وقت ہم اس اشیو پہ بات نہیں کر سکتے پاکستان کو اس سے زیادہ ضروری مسائل ہیں جس پہ توجہ کرنی ہے میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ایک زیرو کو ہیرو بنا کے ناپیش کریں آپ کی بہت مہربانی کیونکہ ہیرو کشمیر کے بچے ہیں ہیرو وہ ہمارے خوریت رہنما ہیں ہیرو ہماری وہ بینیں اور بیٹیاں ہمارے وہ نوجوان ہیں جو بیلٹ گنوں سے ہندوستان کی اس ریاستی دہشت گردی کا بٹم بن رہے ہیں اور ہیرو وہ ہمارے آزاد کشمیر کے اس طرف جو الو سی پہ بیتابی سے بیچین ہمارے مظلوم اور وہ کشمیری جن کی آواز کو طاقت دینے کے لیے اس طرف بیٹھے بین بائی جدجہد کر رہے ہیں آپ سب بین بائیس کروڑ عوام جو ان کشمیریوں کے لیے بول رہی ہے میڈیا جو موثر کردار ادا کر رہے ہیں آپ سب اس قوم کے ہیرو ہیں لیکن اس میں فرق رکھیں دیکھیں کہ اس وقت آپ کا بیانیاں کیا ہونا چلیے اس وقت قوم کی محنت وزیر اعظم کی کوشش مسئلہ کشمیر کو دنیا میں مطارف کرانے کی جدو جہد کسی ایک شخص کی خواہشات کے بینٹ نہیں چڑھنی چاہیے اور ستائیس تاریخ کا جو دن ہے اس کو اتحاد یک جہتی کے طور پر منانا ہے اس کے اندر فساد اور انتشار کی بھنجائش نہیں ہونی چاہیے لازٹ کیونکہ آپ نے پرائی منسٹر نے ایک ایک آرڈ رسول کی ہے تمام آئی چیز کو دی ایف سی کو دی ریجر کو چیک پوست پوست باتا دیا جاتا گوان آگیا جن میں خود مانیٹر کیا تمام چیک پوست باتا ڈبل کر دیا کہ سکتی بہت ہوگی تو یہی بات 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 سوال کر لینا سنوال یہ جو لانت ہے آپ رشنے مٹھائیں گی اتھارتی میں کیا مٹھائیں گی ہوسرا سوال میرے ایک بات بات کی پرس کانفرس کے حوالے سے کنگی کی پرائی میرسٹر نے تعلقات ہے اس کو دیجی کی دوستی کی دوستی کی تعلقات میں ہمارے دی جی آئی سای کا کیا روح تھا کون سے انہوں نے کیا روح پرائی پرائی مٹھائی 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 پہلا سوال جو ہے آپ کا مجھ سے مطلق ہے اور دوسرا جو ہے ایس پی آرز مطلق ہے وہ جواب دے دیں گے میرے مطلق جو ہے وہ اس میں آپ نے سٹارٹ میں جب میں نے بات کی تو یہ چیلنجز ہیں جس کو جب جہاں مین ہینڈلنگ ہوگی وہاں یہ ساری بد قسمتی سے مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم نسٹر آب پاکستان نے آٹومیشن کی بات کی جہاں ٹیکنیلوجی آ جائے گی وہاں پھر کوئی کسی طرح سے بھی عوام کے حقوق کا استحصال نہیں کر سکے گا اپنی جیب میں کچھ نہیں ڈال سکے گا ہر چیز جو ہے جب ون ونڈو جگہ انفرمیشن شیرنگ میں انوال ہوں گی کنیکٹیوٹی ہوگی تو پھر وہ چیزیں چھپ نہیں سکتی کسی ایک کی فیلیر جو ہے وہ دوسرا اس کو نظرانداز نہیں کرے گا اور آٹومیشن اور ٹیکنالوجی اور ڈیجی ٹیلائزیشن ہی اس کا حال ہے جس کی طرف پیشرفت ہو گئی ان کو آپ کو بتا دیا کہ ان کو ہم ایمپاور کرنے جا رہے ہیں روزگار دینے جا رہے ہیں لیبرر کو فیزے دے کے باہر بیجنے جا رہے ہیں ان کی سکل ڈیویلپمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں سنتیں لگانے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کی بہتری کیلئے کی جا رہی ہیں تینکو آپ کو مہورا جائیں